جی اللہ دوستو میں ہوں کمرچیمہ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو بھارت نے انڈیجنسلی ڈیویلپڈ پناکا راکٹ لانچرز جو ہیں وہ ارمینیا کو سپلائے کرنے شروع کر دیئے ہیں اور دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ انڈیا کے یہ جو ملٹی بیرل راکٹ لانچرز ہیں یہ انڈیا اب ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں آ گیا ہے آپ کو اس جیس کا پتہ ہوگا کہ پاکستان نے آزربائی جان کو جی ایف سیونٹین فائٹر جیٹس دیئے ہیں اور آزربائی جان اور ارمینیا کا جو مسئلہ ہے اس ٹیل گوئنگ آن اور یہ جو پاکستان نے جی ایف سیونٹین بلوک تھری فائٹر جیٹس جو ہیں وہ دیئے تھے تقریباً 1.6 بلیون ڈالر اب انڈیا نے یہ جو دہ پناکا راکٹ لانچرز جو دیئے ہیں یہ ایک ایڈوانس اٹریلری سسٹم ہے جو کہ انڈیا کی ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپنٹ اوگنیزیشن جسے ڈی آر ڈو کہا جاتا ہے اس نے بنائے ہیں اپنی آم فورسز کے لیے اور اس کا جو نام ہے وہ جو لارڈ شیوہ کی باغ ہے اس کے حوالے سے دیا گیا ہے جو ہندوی میتھولوجی میں اور یہ ایک it is being considered as a high volume fire power ایک بڑے پیمانے پہ اس کی اگر آپ دیکھیں بیٹل فیلڈ میں اس کے دیکھیں تو یہ اس کی رینج تقریباً چیلیس کلومیٹر تک ہے جو کہ بڑھ کے پچھتر کلومیٹر تک ہو سکتی ہے اور اس کے اندر پورے کا پورا ایک جی پی ایس گائیڈنس ہوتی ہے اور پچھتر کلومیٹر تک جیسے میں نے کہنا ہے کہ پریسیجن کے ساتھ یہ جا سکتا ہے پیلوڈ بھی اس کے اندر جو ہے وزاری بات آ سکتا ہے اور پیلوڈ کی پھر آگئی یہ ہے کہ فرگمنٹیشن ایکسپلوسیفز ہیں اس کے اندر لگے ہو یہ ایک چیز زین میں رکھیں کہ انڈیا is supplying weapons to ارمینیا پاکستان is supplying to ایزربائزا سو انڈیا کا یہ جو پناکا سسٹم ہے یہ بنایا تو انہوں نے ایٹیز میں تھا اور یہ بیسیکلی ایک ریشین بی ایم ٹوانٹی وان سسٹم ہوتا تھا یہ اس کو انہوں نے replace کیا اور یہ انڈیا نے بیسیکلی پاکستان کے خلاف استعمال کیا ہوا کارگل وار اور تب سے جیسے وہ کہتے ہیں اس کی accuracy range پیلوڈ کیپیبلیٹیز جو ہیں ان تمام کو اپگریڈ کیا گیا اور اب دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا جو بار بار ایک ہی بات کر رہا ہے کہ وہ جسے کہیں گے نا کہ احتمنر بھر بھارت self-reliant انڈیا initiative اور پوری کی پورا ملک اپنے آپ کو transform کرنا چاہتا ہے as a global hub for defense manufacturing so it will take some time but they are saying کہ ہم نے process شروع کر دی ہے اور growth میں export میں بھی تھوڑا سا فرق آیا ہے جیسے میں دیکھ رہا تھا کہ 2025 تک وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی جو defense exporters کو پانچ ارب ڈالر تک لے کے جانے ہیں so it means کہ they are already all set اور اس میں یہ تو ایک ہے نا یہ بناکہ جو ہے یہ تو ایک ہے light helicopters advanced light helicopters bramore supersonic missile اب انہوں نے philipine کو دی ہیں ٹھیک ہے وہ اچھا آپ کو پتے نا یہ جو bramore supersonic cruise missile تھے they have been you know manufactured by russia and india together دونوں ملکوں نے اکٹھے کی ہیں and philipine is a member of another quad by the way minus india جس میں philipines ہے japan ہے australia ہے اور amerika تو اب آپ imagine کریں کہ یہ جو bramore supersonic cruise missile ہے اسی کو آپ اندازہ کر لیں کہ اس کی جو اس کی position جو ہے اس کو آپ اس اندازے سے دیکھ لیں کہ یہ رشیہ اور انڈیا نے ملکے بنایا and the americans allowed this to be in the hands of philipines why because china کے گینس استعمال ہو simple so دیکھیں americans کس طرح ان چیزوں کو کرتے ہیں so ابھی so india جو مارکیٹ مارکیٹ انڈیا اپنی اس نے expand کی پہلے انڈیا کی مارکیٹ ساؤت اس تیشیا تھی انڈونیشیا ویتنام فیلپائن تھی ایفریقہ میں ساؤت ایفریقہ موزمبیک وغیرہ تھا middle east میں انڈیا جو امان تک پہنچا ہوا تھا چلی پیرو کو بھی انڈیا بہت ساری اپنی جیسے ایکیپمنٹ بھیجا انڈیا کہتا ہے کہ ہم 85 کنٹریز کو دے رہے ہیں لیکن وہ ایٹی فائی کنٹریز کو کمپلیٹ پیکج کوئی نہیں جاتا ہوگا تھوڑی بہت ڈیفینس کے حوالے سے چیزیں چھوٹی چھوٹی ایکوپمنٹ چاہتی ہوں گے اگر کوئی بڑی چیز بھنا رہا تو اس میں چھوٹا کمپونٹ لگنا تو ایک ملک کو بہی دیا انڈیا نے اپنی ایک سپورٹ جو پرموشن کی جو پالیسیز ہیں جو آتمان ہندوستان ابھی پرائیوٹ سیکٹر کو ویلیو نہیں دیتا انڈیا نے جو اگزامل ہندوستان اور ایرونیٹکس لیمٹیڈ ہے یا بھارت ایرونیٹکس لیمٹیڈ ہے یا بھارت ڈینیمکس لیمٹیڈ ہے بہت ساری جو پبلک سیکٹر پلیز ہیں انڈ پرائیوٹ سیکٹر میں انہوں نے ٹاٹا کو ڈال لیا ڈانی کو ڈال لیا توبرو کو ڈال لیا یہ بہت ساری پرائیوٹ سیکٹر کی کمپنی ہیں جس کا انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ کی ہے سو وہ کہتے تو ہیں ہم ابھی گلوبل کمپٹیشن میں ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا is in گلوبل کمپٹیشن اس کی وجہ یہ ہے کہ گلوبل کمپٹیشن میں آپ کا مقابلہ دیکھیں رشیا سے ہے امریکہ سے ہے چائنہ سے ہے تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ available ہیں سو لیٹس سی اس میں انڈینز جو ہیں وہ کیا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں but for a moment جو ارمینیا کی اور انڈین فارمز کا جو آپس میں پناکا ویپنز کا جو کانٹریکٹ ہوا ہے یہ دو سال پہلے ہوا تھا اور ارمینیا آپ سمجھیں کہ انڈیا کا one of the largest one of the largest سپلائر ہے ٹھیک ہے یہ ارمینیا کو انڈیا یہ چیز جو ہے وہ وہ آج سے نہیں پرانا اس کے اوپر انہیں نے کافی جو ہے وہ کام کیا ہوا ہے اور وہ لگے ہوئے ہیں کہ جیسے تیسے ہم اپنی ہارڈ ویر جو ہے وہ ارمینیا تک پہنچائیں اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اڈیا is good enough in terms of marketing its product marketing کو بڑا بڑا دیان دیتے ہیں وہ کئی دفعہ مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے اور میں یہ پتا چلا ہے کہ انڈیا would urge other countries to buy their military hardware ٹھیک ہے جی اب یہ چیز ہے جسے وہ کہتے ہیں نا for example سننے میں آ رہا کہ فرنچ گورنمنٹ بیس ویپن سسٹم میں interested ہے we don't know but still yet there is a question اور اسی طرح یہ جسے کہیں گے نا کہ اگر فرنچ interested ہیں تو it means this is something very serious equipment فرنس آپ کو پتا ہے انڈیا کا second largest importer defense equipment ٹھیک ہے جی تو فرنس انڈیا فرنس انڈیا چاہے گا کہ ہم فرنچ کے ساتھ مل کے مل کے defense production میں رول پلے کریں اگر 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 ضرور ہو یہ جو انڈیا کی جسے کہتے نا جو private sector کو space دینے سے basically انڈیا زیادہ مضبوط ہوا انڈیا کی position زیادہ طاقت ور ہوئی ہے because ان کو پتا چل گیا کہ private sector کے پاس تو پیسہ ہے حکومت کے پاس پیسے نہیں ہوتے private sector کے پاس پیسہ ہے and then جیسے for example ادھانیز ہو گئی یا ڈاتاز ہو گئے آپ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ پیسے کو اس ڈیریکشن میں موڑے state پیچھے سے کھڑی ہو جاتی ہے state آپ کو support کرتی بیگوز آپ جتنا بھی defense equipment بیچنا ہوتا ہے جیسے یہ پیناکا راکٹس ہیں تو اب یہ state کے مرضی بغیار تو نہیں بھگ سکتے بے شک تاٹا بنائی ہیں اندھانی بنائیں تو ان کو ہمیشہ state ہی سب کر رہی ہوتی ہے جتنے بھی بہت سارے جو ریٹائیڈ جنرل ان کمپنیز کو سوری ہیلپ کرتے ہیں لیکن یہ پیسے کو ڈالنا اس سے ایک ترن آتا ترن نہیں آتا دیکھیں جی یہ کام کر رہا اور دنیا اکثر جو کمپنیز ہوتی ہیں دنیا کے اندر وہ پیسے کو انگیج کرتی ہیں اس میں کیونکہ انڈیپیننس ہوتی ہے بیرہ لبی جب آپ کی ڈیفینس مارکیٹ جو ہیں وہ بڑھ رہی ہو نا یا گرو کر رہی ہوں تو اس وقت تو نہیں ہوتی انڈیپیننس آفٹر سم ٹائم جب پبلک لیمٹیڈ کمپنی بنجھے شیئرز آ جائیں بہت ساری چیزیں آ جائیں آپ کو بنیاد تو رکھ نہیں ہوتی ہے پر پاکستان جو ہے وہ جیو سیونٹین بلوک سری فائٹر ایرکرافٹ دیرہ آزربائیجان کو اور ارمینی کو جو ہے وہ انڈیان یہ پروائیڈ کھر رہے ہیں جنگ ریسنٹلی بھی ہوئی تھی آئندہ بھی خطر ہے لیٹس کیا آت